اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ایسا درود مبارکہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر اس درود کو آپ پڑھتے ہیں تو توڑے ہی وقت میں آپ ساٹھ ہزار درود مبارکہ کا سباب پاسکتے ہیں ہاں آپ نے صحیح سنا اور اس کو آپ سنیں اس پر عمل کریں جو لوگ کسرت سے درود نہیں پڑھ پاتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ درود مبارکہ پڑھنے سے ان کو اس طرح سے ساٹھ ہزار درود شریف پڑھنے کا سباب ملے گا حضر سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا مشتاق تھا سوچا کرتا تھا کہ کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائیں تو میرے جو دل میں درد ہے جو میرے دل میں غم ہے میں ان تمام درد اور غم کو سناوں اور اسی یاد میں میں روزانہ سویا کرتا تھا کل گزشتہ سب آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے نصیب ہوئی جب میں نے آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے اپنا غم سنایا اور رو رو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہزاروں درہم کا مقروض ہوں میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میں قرض ادا نہ کر پا ہوں اور اس سے پہلے ہی انتقال نہ ہو جائے اور جو یہ قرض کا بار ہے میرے سر پر چڑھا رہ جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر نظر عنایت فرمائیں کہ وہ قرض مجھ پر سے جلد سے جلد ادا ہو جائے آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سلطان محمود غزنوی کے پاس چلے جاؤ اور تم اس سے کہنا وہ تمہارا قرض اتار دے گا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمود غزنوی کب بغیر کسی دلیل کے ماننے والے ہیں آپ کو یہ نشانی انعیت فرما دیجئے کہ جب میں ان کو بتاؤں تو وہ اس بات کو آسانی کے ساتھ مان جائیں آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کے پاس جاؤ اور کہنا کہ آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم ہر دن ساٹھ ہزار مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہو اور یہ بات یا تو تمہیں معلوم ہے یا پھر مجھے معلوم ہے وہ شخص حاضر ہوا اور اس نے یہ بات کہی اور آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ان کے سامنے پیش کے تو سلطان محمود غزروی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے یہ بات صحیح کہی ہے میں آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ درود پاک پڑھا کرتا ہوں جو خدام تھے آپ کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتے تھے ان لوگوں نے سوچا کہ سلطان تو اس طریقے کا عمل کبھی نہیں کرتے ہیں کہ ساٹھ ہزار مرتبہ درود پاک اتنے دیر دیر تک تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ یہ بیٹھ کر درود پاک پڑھتے رہے ہوں پھر انہوں نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ آپ نے ایک عمر محال کی تصدیق کی کہ کوئی شخص اس طریقے سے ساٹھ ہزار مرتبہ روزانہ رات میں درود پاک عام طور پر پڑھتا بھی نہیں ہے پھر آپ نے ایک عمر محال کی تصدیق کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ ایک درود مبارکہ ہے اگر کوئی اس درود کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو دس ہزار درود پڑھنے کا سواب ملتا ہے تو میں نے سوچا کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کم سے کم میں فرصت نہیں پاتا ہوں تو اسی درود کو پڑھ کر کے آقا کے بارگاہ میں نظران عقیدت پیش کیا کروں تو میں ہر دن سونے سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھا کرتا تھا اور پھر رات کے آخر میں تین مرتبہ میں درود پاک پڑھا کرتا تھا پھر علماء سے میں نے جو سنا تھا وہ بات سچ بھی ہوئی اور وہ درود مبارکہ یہ ہے درود مبارکہ کونسی ہے آپ اسکرین پر دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ اس کو یاد کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں درود پاک یہ ہے اللہم سلی علیہ سیدنا محمد مختلف الملوانی وتعاقب العصرانی وکر الجدیدانی واستقبل الفرقدانی وبلغ روحہ وارواح اہل بیتہی من التحیت والسلام وبارکہ وسلم علیہ کثیرہ ایک مرتبہ اور سن لیجئے اللہم سلی علیہ سیدنا محمد مختلف الملوانی وتعاقب العصرانی وکر الجدیدانی واستقبل الفرقدانی وبلغ روحہ وارواح اہل بیتہی من التحیت والسلام وبارکہ وسلم علیہ کثیرہ تو آپ اس درود مبارکہ کو اگر چھ مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ کو ساٹھ ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنے کا سواب ملے گا آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک وطالہ کا کتنا بڑا فضل ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم نیکی کم کریں اور کام کم کریں اللہ تبارک وطالہ اس پر ہمیں عجر زیادہ عطا فرمائے تو یہ اللہ کا فضل ہے آپ اس درود مبارکہ کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تبارک وطالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے راضی ہوں گے اور اللہ تبارک وطالہ بھی آپ سے راضی ہوگا کہ آپ اپنے دوست و احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ